بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے اور زندگی کے باروں کو بہت پور طریقے سے انجائے کر رہے ہیں آج جو ہم بک آپ کے لئے سٹیڈی کے لئے لائے ہیں وہ ہے کوٹ فیس اٹ اٹھارہ سو سبتر اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوٹ فیس آن ملٹی فیریس سوٹس اور اس کو ڈیل کرتی ہیں سیکشن سیونٹین اور ساتھ میں ایک دوسری سیکشن ہے ایٹین تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کرنے اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے تو دوستوں آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسے میں نے آپ سے پہلے ارز کی کہ یہ آج کا ٹاپک ہے کوٹ فیس آن ملٹی فیریس سوٹس اب سیکشن سیونٹین جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ملٹی فیریس سوٹ آپ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ملٹی فیریس کیا ہوتا ہے ملٹی فیریس وہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ملٹی کائنز یعنی کہ جب آپ کسی مقدمے کی اندر ایک مقدمے کی اندر ایک یا ایک دو یا دو سے زیادہ آپ جب ریمیڈی سیکھ کرتے ہیں کوٹ سے کہ کوٹ آپ پر لیتے تو وہ سوٹ جو بنتا ہے وہ ملٹی فیریس ہوتا ہے مسائل کے طور پر آپ نے ایک سوٹ لے کر آئے عدالت کے اندر اس کے اندر آپ نے پوزیشن بھی مانگ لیا اس کے اندر آپ نے مینز پروفٹ بھی مانگ لیا اس کے اندر آپ نے کمپنسیشن بھی مانگ لیا اب یہ تین آپ کے ریلیف ہیں تین آپ کی دادرسیاں ہیں یہ تین آپ کے ریلیف ہیں جو آپ نے ایک ہی دعوے کے اندر آپ سیکھ کر رہے ہیں تو آپ دعوے بھی آپ نے ایک ہی کرنا ہے اور اب ان کی جو وہ سبجیک میٹر ہے اس کی ویلیویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اب یہ پوزیشن جب آپ مانگ رہے ہیں تو وہ پروپرٹی کے آپ نے وہ ویلیو دیکھنی ہے اگر آپ مینس پروفیٹ مانگ رہے ہیں تو آپ نے وہ مینس پروفیٹ کی جو ویلیو ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کمپنسیشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اب جب یہ تینوں کی سبجیک میٹر جو ہے وہ آپ اس کو کلکولیٹ کرنے کے بعد جو اگریکیٹ امونٹ آئے گی اس امونٹ کی اوپر آپ کے کورٹ فیس لگے گی اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ یہ جو آپ کی یہ جو پیس لگے گی یا تو پلینٹ کی اوپر ہوگی یا پھر میں ملینڈم آف اپیل کی اوپر ہوگی اب جو مثال ہے مثال میں اس کی اس سے یہ ملٹی فیریس سوٹ کی ایک اور مثال دیتا جانتیب سے آپ کے فاملی کوٹ میں سے بھی ایک سے والدار سوٹ فائل کھولی کرتے ہیں اس میں آپ خلہ سیگھ کرتے ہیں اس میں دوری آرٹیکل سیکھ کرتے ہیں ایک ایکپ پیریٹ سیکھ کرتے ہیں اس میں سیکھ کرتے ہیں اور اس کے لئے ایک دعویٰ اس بڑا میں آپ سیکھ کرتے ہیں مطلب کچھ چیزیں آپ نے ایک دعوے کے اندر سیکھ کر رہی ہیں اب یہ جو آپ کا دعوہ ہے یہ آپ کا ملٹی فیریس سوٹ ہے اسی طرح سیول مقدمات کے اندر جب آپ ایک یا ایک سے زیادہ دادرسی عدالت سے طلب کریں گے تو وہ ملٹی فیریس سوٹ ہوگا اور ہر ایک سوٹ جو بھی آپ ریم پلیم کریں گے اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہوگا اس کے اندر جو اس کی بیلی ہوگی اور دوسری کے اندر جو بیلی ہوگی تیسری کے اندر چوتھے کے اندر یہ ساری بیلیوں اکٹھا کریں گے اور جو اگریگیٹ ایماؤنٹ آئے گی اس کے اوپر پر آپ کی کورٹ فیس آئے دوگی اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ایٹین اب یہ سیکشن ایٹین یہ ہے یہ کہتی ہے ریٹن ایگزامینیشن آف کمپلینڈ ادروائز تو یہ کرمنل مقدمات کے اندر ایس سج کورٹ فیس نہیں ہوتی لیکن انہوں نے کہا کہ جب آپ کوئی کمپلینڈ کسی میجسٹریٹ کے پاس ریجسٹر کروائیں گے یا کوئی استغلاسہ کچھ میجسٹریٹ کو دیں گے یا کمپلینڈ کسی میجسٹریٹ کے پاس یا کسی آپ کرمنل کورٹ کے اندر جا کر یہ کوئی کمپلینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ جو آپ کمپلینڈ عدالت کے اندر فائل کریں گے میجسٹریٹ کے پاس یا صرف اپنا کرمنل کورٹ کے اندر تو اس کے اوپر آپ ایک روپے ایک روپیا اس کے اوپر آپ ٹکٹ لگائیں گے یا کورٹ فیس اس کے اوپر آپ نے پی کرنی ہے اگر عدالت چاہے تو آپ کو مات بھی کر سکتی ہے مطلب یہ کہ جب بھی آپ کوئی کمپلینٹ کریں گے میجنسٹیٹ کے پاس اور جو آپ کمپلینٹ داخل کریں گے جو استغاثہ داخل کریں گے اور کمپلینٹ کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنی درخواست کے ساتھ اپنی کمپلینٹ کے ساتھ وہ اپنے استغاثے کے ساتھ ایک ربیاں بطور کوٹ فیس عدالت کے لیے ادا کریں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میری آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ دیا آگی ہوگی اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور میری نیوڈ ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ